اسلام علیکم فرینڈز ہاو تو انوائیڈ این ایڈر یوزر ان گوگل ایڈز اکاؤنٹ دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ گوگل ایڈز اکاؤنٹ کے اندر کسی اور یوزر کو کس طرح سے انوائیڈ کر سکتے ہیں یعنی اپنے گوگل ایڈز اکاؤنٹ کی کسی اور منزے کو اسیس کس طرح سے دے سکتے ہیں اس کو اپنے ایڈز اکاؤنٹ کا مینجر یا آپ ایڈمین کس طرح سے بنا سکتے ہیں یا آپ ایڈمین یا من cigar گوگل ایڈز اکاؤنٹ کا کیوں بناتے ہیں اگر آپ کے گوگل ایڈز اکاؤنٹ کے ادر کوئی بھی پروگرم آ گیا ہے یا آپ نے کوئی کمپین کسی بندے کو دکھانا ہے یا کوئی بھی آپ اپنے گوگل ایڈز اکاؤنٹ کے اندر کروانا چاہ رہے ہیں کسی اور سے یا خود آپ کہ کسی دوسری میل پر اپنے گوگل ایڈز اکاؤنٹ کو ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ بھی آپ کا پروسس ہو سکتا ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ کسی اور یوزر کو اپنے گوگل ایڈز اکاؤنٹ کے اندر کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں یا کسی کو کس طرح سے انوائٹ کر سکتے ہیں چلتے کمپیوٹر کی سکرین پر اور میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سکھاتا ہوں کہ آپ نے اپنے گوگل ایڈز اکاؤنٹ کے اندر کسی اور یوزر کو کسی اور بندے کو اپنے گوگل ایڈز اکاؤنٹ کے اندر منیجر یا ایڈمنٹ کس طرح سے بنانا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے لٹفکیشن کون کر لینا ہے تاکہ ٹائم تو ٹائم آپ کو ایڈفوڈ ویڈیوز ملتی رہیں جی ہم فرنز میں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ آ گیا ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنے کروم براؤنٹ کو اپن کر لینا ہے اور آپ نے اپنے گوگل ایڈز اکاؤنٹ کے اندر لوگن کر لینا ہے گوگل ایڈز اکاؤنٹ کے اندر میں یہاں پر لوگن کر لیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنے گوگل ایڈز اکاؤنٹ کے اندر لوگن کرنا ہے اس کے بعد نیکس پروٹس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کسی اور یوزر کو کسی اور بندے کو آپ نے اپنے گونگل ایڈز اکاؤنٹ کے اندر کس طرح سے ایڈ کرنا ہے اس کو اپنے ایڈمنٹ کی ایسیس کس طرح سے دینی ہے یہاں پر سائن اینک اوپر میں کلک کرتا ہوں اور اپنے ایڈز اکاؤنٹ کو یہاں پر لاؤگن کر لیتا ہوں جیسے میں نے سائن اینک اوپر کلک کیا تو میرا اکاؤنٹ یہاں پر لاؤگن ہو چکا ہے یہاں پر میں اوورویو کو اوپر کلک کرتا ہوں آپ نے overview کے اندر آنے کے بعد آپ یہاں پر اوپر menus کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ کو Tools and Settings یہاں پر آپ کو show ہو رہی ہیں آپ نے Tools and Settings کو اوپر CLICK کرنا ہے تو آپ کے پاس setup کے اندر جتنی بھی اس کے ٹوز ہوں کے وہ آپ کو شو ہو جائیں گے یہاں پر بنزنس ڈیٹا ہے پولیسی مینیجر ہے assess and security ہے linked account ہے یہاں پر ہم نے جانا ہے assess and security یہاں پر کیوں جائیں گے کیونکہ ہم نے کسی اور یوزر کو کسی اور بندی کو اپنے اکاونٹ کی assess دینی ہے تو آپ نے assess and security کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ assess and security کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر یہ پیج اوپن ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یوزر جو پہلے آپ کے قرآنٹ یوزر دیں وہ آپ کو یہاں پر شور ہو گئے ہیں کہ کتنے یوزر لابس کے پہلے یہاں پر ہیں اور وہ کیا رول کیا لیول یہاں پر پروائیڈ کر رہے ہیں یہاں پر ایک ہی یوزر میرا پہلے ایڈ ہے جو کہ میں خود ہوں اور وہ اس کی ایڈ single است کیا ہے تو وہ ایڈمن ہے کیونکہ وہ میں خود ہوں اور ایڈمن ہوں اب میں یہاں پر کسی اور بندے کو اپنی اکاؤنٹ کی است دینا چاہتا ہوں میں اپنے اکاؤنٹ کی کوئی یہاں پر سیٹنگ کروانا چاہتا ہوں یا میں اپنا اکاؤنٹ کسی اور بندے کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں یہاں پر کسی اور بندے کو یہاں پر اپنے اکاؤنٹ کی ایسیس دوں گا اس کو یہاں پر میں اپنے اکاؤنٹ کا ایڈ appetite بنوں گا یا اس کو کوئی اور رول دے سکتا ہوں تو یہ کیس طرح سے آپ نے کرنا ہے جب سے بہلے آپ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ ایڈ کرنے کا بٹن وزہ پلاسک کا نشان ہے آپ نے پلاسکو پر کلک کرنا ہے جیسے آپ پلاسکو پر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں invite others to assess جو آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کی ایڈی یہاں پر شو کر دی گئی ہے تو آپ نے یہاں پر اس کا ای میل اڈریس دینا ہے جس بندے کو آپ اپنے اکاؤنٹ کی ایسیس دینا چاہتے ہیں ایڈیٹ بنانا چاہتے ہیں یا جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو یہاں پر 5 روز دیں جس کو آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اس کے مکمل ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں آپ نے یہاں پر جس بندے کو اپنے اکاؤنٹ کا یوزر بنانا ہے جس کو آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے اس کا ای میل دینا ہے اس کے بعد اس کی آپ assess دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو آپ نے اپنے اکاؤنٹ کی assess level کیا دینا ہے اس کو آپ نے admin بنانا ہے admin جو ہوتے ہیں اس کے پاس تمام طرح کی وہاں پر اس کے پاس سہودیت ہوتی ہیں وہ آپ کے ایڈ اکاؤنٹ کے اندر ہر طرح کی تبدیلی جو ہے وہ کر سکتے ہیں changing کر سکتے ہیں اور اس کے بعد standard ہے standard کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو standard user ہوگا وہ یہاں پر کیا کیا changing کر سکتے ہیں اس کے بعد جو read only والا ہوگا وہ کیا کیا changing کر سکتے ہیں اور جو billing والا ہوگا وہ یہاں پر کیا کیا کر سکتے ہیں آپ کی billing information دیکھ سکتے ہیں اور billing information کو edit کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کسی بندے سے اپنے اکاؤنٹ کے اندر پیمٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یعنی اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہے تو آپ کسی اور بندے کو پتا کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے اکاؤنٹ کے اندر اپنا کریڈٹ کارڈ انٹر کریں اور پیمٹ ایڈ کر دیں تو اس کو آپ یہاں پر بلنگ کی اسیس دے سکتے ہیں اس کے بعد ای میل آن لی ہے تو ای میل آن لی کا کیا ہوگا وہ آپ کی ریپورٹس یہاں پر چک کر سکتا ہے تو اب یہ آپ کے اوپر ٹیپینڈ ہے کہ آپ اس کو کیا اسیس دینا چاہتے ہیں یہاں پر میں اپنا جس کو میں اپنے اکاؤنٹ کے اسیس دینا چاہتا ہوں اس کا میل میں یہاں پر انٹر کر لوں گا اس کا میل دینے کے بعد آپ نے اس کی اکاؤنٹ لیول جو ہے اس کی اسیس جو ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے میں یہاں پر اس کو ایلمنٹ بنا رہا ہوں میں نے ایلمنٹ کے اوپر کلک کیا اس کے بعد آپ نے سینڈ انمیٹیشن کو اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ send invitation کو اوپر click کریں گے یہاں پر نچے جگہ سکتے ہیں invitation تو جو آپ نے mail دیا ہے has been sent اس کے اوپر آپ کے invitation جو ہے وہ send کر دیا گیا ہے تو آپ نے یہاں پر اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں pending invitation کے ادر ایک user کو ہم نے invite کیا ہے invitation send کیا ہے تو وہ ابھی pending میں ہے pending میں کیوں ہے جس user کو آپ نے send کیا ہے وہ آگے سے اس کو accept کرے گا پھر یہ یہاں پر admin بن جائے گا تو اب آپ نے کیا کرنے ہے جس mail کے اوپر آپ نے invitation send کی ہے اب آپ نے اس mail کے اندر اس کی gmail کو open کر لینا ہے تو میں یہاں پر آ جاتا ہوں اس account کے اندر اور یہاں پر میں اپنے gmail کو open کر لیتا ہوں جس کے اندر میں نے invitation send کیا ہے یہاں پر میں نے open کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر google ads کی طرح سے میرے پاس mail موجود ہے accept your invitation to assess a google ads account تو اس کو آپ نے یہاں پر open کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ آ چکے ہیں accept your invitation to assess google ads account اور یہاں پر اس کی customer ڈی سارے ڈیٹیل بتا دے گا تو آپ نے accept invitation کو پر click کرنا ہے جیسے آپ اس کو پر click کریں گے تو ہمارے پاس ایک next page open ہوگا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں hello and welcome to google ads یہ آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ آپ کو اس account کا آپ نے admin بنینا ہے تو آپ کنفرم کرتے ہیں تو آپ نے continue کو پر click کرنا ہے جیسے آپ continue کو پر click کریں گے تو آپ اس account کے آپ admin بن جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ نے continue کو پر click کیا تو جو google ads account ہے وہ یہاں پر آپ کے gmail کو پر open ہو چکا ہے یہاں پر آپ کی جو invitation ہے وہ آپ نے accept کر لی ہے اب ہم جاتے ہیں واپس یہاں پر چیک کرتے ہیں کہ ہمارا user جو ہے new user add ہویا یا نہیں آپ نے دوبارہ سے tools and settings کو پر click کرنا ہے setup کو پر click کرنا ہے and assess and security کو پر click کرنا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا پر ہمیں show کروائے گا ہم یہاں پر اسے refresh کر لیتے ہیں ابھی یہ یہاں پر update نہیں ہوا دوستو آپ نے یہاں پر اپنے page کو refresh کرنا ہے اور یہاں پر آپ اپنے page کو refresh کرنا ہے اور یہاں پر آپ اپنے page کو refresh کرنا ہے یہ والی id اور جس کو آپ نے request sent کی invitation کی تو یہ والی id دونوں سیمی ہیں تو جیہاں دوستو یہاں دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ اپنے page کو refresh کریں گے تو آپ کے پاس assess and security کے اندر آپ کے جو جتنے بھی user ہوں گے وہ آپ کو show کروا دیے جائیں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ والا user میرے پاس پہلے موجود تھا اب جو میں نے new user کو جس کو invitation send کیا ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر میرے پاس admin کے طور پر آ چکا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کی assess کو آپ بعد میں change بھی کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ نے پہلے اس کو admin بنا دیا آپ نے اس کو admin نہیں بنانا تھا آپ نے اس کو کوئی اور roll دینا تھا آپ نے بھول کر admin بنا دیا تو اس کو آپ بعد میں بھی change کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو admin بنا دیا تو وہ آپ کو بھی remove یہاں پر کر سکتا ہے ایک چیز یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے google ads account کو sale کر رہے ہیں تو کسی دوتھرے بنزے کو دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے invitation send کر دینا ہے جیسے یہاں پر ہم نے invitation send کیا ہے اس کو آپ نے admin بنا دینا ہے جس طرح سے یہ admin بن چکا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو یہاں سے خود کو remove کرنا ہے remove کس طرح سے کریں گے یہاں پر آپ users کے اندر دیکھ سکتے ہیں جو بھی users ہیں وہ آپ کو یہاں پر اس کی mails شو کروا جا رہے ہیں تو ان mails کے سامنے آپ کو end پر دیکھ رہے ہیں actions کے اندر remove assess کلکو آ رہا ہے اس کے اندر جس user کو بھی آپ یہاں پر remove کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے simply remove assess کے اوپر کلک کرنا ہے تو فرض کیا میں یہاں پر یہ first والا جو ہے جو پہلے والا admin تھا اس کو میں یہاں پر remove کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے simply remove assess کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ سے confirm لے گا کہ remove assess for اس account کی آپ assess جو ہے وہ remove کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو details ہیں وہ نیچے آپ کو شو کروا رہا ہے کہ آپ اس کو اگر remove کرتے ہیں تو آپ کو کیا انقصان ہوگا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی نیچے read کر سکتے ہیں آپ نے remove assess کے اوپر جیسے کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں assess of this account has been removed تو آپ کی جو assess تھی جو آپ اس اکاؤنٹ کے user تھے آپ یہاں سے remove ہو چکے ہیں آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ دوسرے بندے کے پاس transfer ہو چکا ہے اب آپ اس کے admin نہیں رہے آپ کے پاس وہ اکاؤنٹ نہیں رہا اب دوسرے بندے کے پاس چلے گیا ہے اب آپ اپنا new اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں signage اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے new page کو پر آ چکا ہے یہ آپ کو کہے گا کہ آپ کا پہلے کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے آپ new اکاؤنٹ create کریں تو یہاں پر میں جس کو invitations send کیا تو اس کے اندر آتا ہوں جو آپ دیکھ سکتے ہیں tools and settings کو پر کلک کرتا ہوں setup کے اندر آتا ہوں اور assess and security کے اندر چک کرتے ہیں کہ کتنے user یہاں پر available ہیں assess and security کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہی یہاں پر user add ہے جس کو ہم نے invitations send کیا تھا تو اس طرح سے دوستو آپ کسی کو بھی یہاں پر اپنے google ads account کی assess دے سکتے ہیں اسے admin بنا سکتے ہیں اور اگر آپ اپنا اکاؤنٹ سیل کر رہے ہیں تو خود کو آپ یہاں سے کس طرح سے remove کریں گے تمام details میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دی ہیں